نیشنل ایکشن پلین پر کتنا عمل درامت ہوا وزیر اعظم عمران خان نے کل اہم ازلاس طلب کر لیا صوبہ پنجاب نے نیشنل ایکشن پلین پر عمل درامت ریپورٹ جمع کروا دی وزارت داخلہ نے آج رات تک ہر صورت ریپورٹ جمع کروانے کا حکم دیا تھا موطر ڈی ایس پیس کو الزامات پر صفائی پیش کرنے کا موقع آئی جی پنجاب نے افسران پو کل اپنے دفتر میں طلب کر لیا امجد جاوے سلیمی ڈی ایس پیس کا موقع سنیں گے ہائی کوٹ نے آئی جی کو تمام ڈی ایس پیس کی ذاتی شنوائی کا حکم دیا تھا مہنگائی نے عوام کا تیل نکال دیا شہر میں جگہ جگہ احتجاج جماعت اسلامی یوت مہنگائی کے خلاف ریس لپ کے باہر سرافہ احتجاج پیٹرولیا مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا نون لی کی سوشل میڈیا ٹیم کا بھی مظاہرہ گوڈز ٹرانسپورٹر آلائنز کی بھی احتجاج کی دھم کی اسد عمر نا اہل حکومت کے نا اہل وزیر خزانہ قرار برتی مہنگائی پر پیپلز بارٹی کا پنجاب سمی کے اجلاس پر بھرپور احتجاج کا اعلان پارلیمانی لیڈر حسن مرتضیٰ کہتی ہیں کہ حکومت ہوش کے نہ کھل لے ورنہ عوام آپ کو ٹھکانے لگا دے گی پنجاب میں نیا بلدیاتی نظام کیسا ہوگا حکومت نے بلدیاتی نظام سے متعلق کمیٹی تشکیل دے دی صوبائی وزیر بلدیات راجہ بشارت کمیٹی کے کنوینئر مقرر کمیٹی میں وزیر خزانہ وزیر ہاؤسنگ وزیر سکول ایڈیوکیشن وزیر صحت اور وزیر مواصلات شامل کمیٹی وزیراعظم عمران خان کی ہدایت پر مصابدہ قانون کو حق نہیں شکل دے گی نوٹیفکیشن جاری رحیم جار خان میں مال گاڑی کی بوگیوں کے ڈی ریل ہونے کا معاملہ لاہور سے کراچی اور کوئٹا کے لیے ٹرینے رک گئی کوئٹا جانے والی اکبر ایکسپریس گیارہ گھنٹے تاخیر سے رات ایک بجے چلے گی کراچی ایکسپریس پانچ گھنٹے تاخیر سے رات دس بجے روانہ ہوگی مسافر عذیت میں مبتلا حادث افسران کی غفلت قرار چیرمن ریل ویل سکندر سلطان راجہ نے تین افسران کو موت تلک دیا کسیرمنزلہ امارتوں میں آگ بھجانے والے آلات کی چیکنگ ایل ڈی اے کی جانب سے فائر ہیڈرنٹس کی چیکنگ کا عمل تیز اقبال ٹاؤن میں سولہ پلازو کی چیکنگ غیرفال فائر ہیڈرنٹس فائر پلازو میں قائم تین کاروباری سینٹر کو نوٹس جاری اور چیئرپرسن چائل پروٹیکشن بیورو کا ایس او ایس ویلش کا دورہ سارا احمد نے ایس او ایس ویلش کے انتظامیہ سے ملاقات کی بچوں کو دی جانے والی سہولیات کا جائزہ بھی لیا